السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حافظ نومان زہیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھنے ہے ویڈ سٹرٹ آج میں آپ کے ساتھ کاف نمونیا کو ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے آپ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس انیمل ہیں جو کہ نمونیا کے سائنس شو کر رہے ہیں اور انیمال کو نمونیا کا ایشو ہے تو سب سے پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور آپ کے سامنے ہے جو کہ اس کی ریسپریشن کافی تیز ہے اور ابڈومیل ریسپریشن کر رہے ہیں انیمل جو کہ اس بات کو انٹیگیٹ کر رہا ہے کہ اس کے لنگز کے اندر کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے جانور کو نمونیا کی ایشو ہے اور جس کی وجہ سے جانور کو سانس لینے بھی مشکل آ رہی ہے اس وجہ سے جانور ابڈومیل برید کر رہے ہیں سیکنڈ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور جو ہے بلکل سٹیٹ کھڑا ہے اس کی نیک کافی تدھ ایک سٹینڈ ہو گئی ہے اور اس کے نوشل جو ہیں کافی تدھ پھیلے ہوئے ہیں اور جانور کو سانس لینے مشکل آ رہی ہے تو یہ بھی سائن ہے نمونیا کا کہ جانور جو ہے اپنے نائے کو ایکسینڈ کر لیتا ہے آپ جانور کا پیٹ دے سکتے ہیں جو کہ سانس کے ساتھ ساتھ موہ ہل رہا ہے جو کہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ جانور کو ابڈومیل بریدنگ ہے تیسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کو کتنا زیادہ سانس کا مسئلہ ہے کہ وہ جانور جو ہے اپنے موہ کو اس نے کھولا ہوا ہے اور جانور کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے اور جانور کی زبان بھی باہر نکلی ہوئی ہے اس کو سانس لینے کا کافی جانور کو سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وٹیس نمونیا نمونیا کیا ہوتا ہے نمونیا کی قاضی کیا ہے کاف کے اندر اس کے علاوہ پر ڈیسپوزنگ فیکٹرز کی بات کریں گے کہ ایسے فیکٹرز جن کے بارے سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے انیمل کے اندر یا جانور کے اندر یہ ڈیزیز آ سکتی ہے اس کے علاوہ مزید سائنس اور سمٹرمز کی بات کریں کہ ہمیں کیسی ایسے کون سائنس لینے کو ملتے ہیں جس کے بارے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو نمونیا کا ایشو ہے بات کریں گے کاف نمونیا کے ٹریٹمنٹ کے اوپر تو ٹریٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس کون سی ایسی میڈیسن ہے جس میں ہم جسے یوز کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کون سی ایسی میڈیسن ہے جسے ہم سٹیپ وائز یوز کر کے اپنے جانور کو ریکور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈ پر بات ہو گئی ٹریٹمنٹ کے اندر نیبلیزیشن کے اوپر کہ ہم کاف کو نیبلیز کیس طرح کریں اس کے علاوہ انڈ کے اوپر ہم پریونشن کے بات کریں گے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کے بیجھ سے یہ ڈیزیز آتی ہے اور اگر ہم ان فیکٹرز کو کب اپا لیں ان کے اوپر تو ہم اپنے اینیبل کو جو ہے کاف نمونیا سے ہونے سے بچا سکتے ہیں وٹس کاف نمونیا نمونیا کیا ہے کاف کے اندر جب بھی ریسپیریٹری ٹیشوز اور لنگز کا انٹریکشن ہوتا ہے وائرس بیکٹیری یا پھر انوائرمنٹل فیکٹرز کے ساتھ تو جانور کے اندر جو ہے وہ ڈیزیز بڈیوس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کاف نمونیا تو یہ جانور کی جو قوت مدافعت ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانور کا ایمیون سسٹم کتنا سٹرونگ ہے جس کا ایمیون سسٹم ویک ہوگا تو اس کے اندر نمونیا ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں اگر ہم اس کی قاضی کی بات کریں تو قاضی میں سب سے پہلے آتی ہیں وائرل قاضی یہ ایسی کون کون سے وائرس ہیں جس کے ویسے یہ کاف نمونیا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہے ہرپیز وائرس عزیز کرتا ہے انفیکشن بوائن رینو ٹریکیٹس جسے آئی بی آر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بوائن ریسپریٹری سنسیشل وائرس ہے اور پیرا انفلوزا وائرس 3 ہے جو کہ وائرل قاض ہے اس کی بہت کاف نمونیا کی اس کے علاوہ بوائن وائرل ڈائریہ بھی ہے جو کہ پیسٹی وائرس کے بیشے ہوتا ہے اور یہ بھی جانور کے اندر جو ہے نمونیا کا بائیس ہے کیونکہ یہ بھی میکوزا کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے علاوہ اگر بیکٹیرل قاضی کی بات کرنے تو اس کے اندر منہیمیا ہیمولیٹی کا ہے اس کے علاوہ ہیموفیلس اومنس ہے اور پاسچولڈا ملٹو سیڈا ہے جو کہ جانور کے اندر ایچ اس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے مائکو بلازما بوائن سپیڈ کاف نمونیا کی بیکٹیرل قاض ہے اگر ہم سائنز اینڈ سمٹمز کی بات کرنے اگر ہم علامات کے بات کرنے تو اس کے اندر جانور کا بولی ٹمپریچر 103 سے 106 فارنہیٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہائی فیور ملتا ہے آپ کو اس کے علاوہ جانور کی جو نیک ہے وہ سپریٹ ہوگی جانور کو سانس لینے مشکل آتی ہے اس میں اپنی گردن کو سیدھا رکھتا ہے اس کے علاوہ فلیرڈ نوستریز ہوں گے جانور کے جو نتھر نہیں ہے یا نوستریز ہیں وہ بلکل پھولے ہوئے تاکہ زیادہ زیادہ جو ہوا کو انٹر کر سکیں اپنے لنگز کے اندر اس کے علاوہ نیزل ڈسچار جا رہا ہوگا اور جانور جو ہے اپنے مو کھول کے برید کر رہا ہوگا مو کھول کے سانس لے رہا ہوگا اور اس کے علاوہ جانور کوئی جو مو سے وہ تھوک نکر رہا ہوگا جسے سیلیویشن کہتے ہیں اور ساتھ میں ریسپریشن کے دوران آپ کو ساؤنڈ سننے کو مل سکتے ہیں اگر آپ جانور کے پاس کھڑے ہیں تو اس سے بھی ریسپریٹی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے سکتی ہے اور اگر ہم اس کو ٹیٹ کریں اگر ہم سٹیٹسکوپ لگا کے دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی ساؤنڈ سننے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ابڈومنیل مسلز کی بات کریں تو ابڈومنیل مسلز مو کھول کر رہے ہوں گے ریسپریشن کے ساتھ کافی تیز تو اسی سے کہیں گے ابڈومنیل بریدنگ یہ بھی ایک سائن ہے کہ لنگز مو کرتے ہیں تو اس کو پین ہوتی اس ویسے ہو جو اس کے علاوہ جانور جو ہے اپنے ابڈومن کو مو کرتا ہے ریسپریشن کے دوران تاکہ اپنی پین کو کم کر سکے اگر آپ جانور کو بھگانے کی یا جلانے کی کوشش کریں گے تو اس سے جانور جو ہے وہ چل پھر نہیں سکے گا اور کافی زیادہ بھاگ نہیں سکے گا تو اس سے کہتا ہے یہ ایکسرسائید انٹولرنس اس کے علاوہ جانور دن و دن کمزور ہوتا جائے گا اور جانور کا جو وزن ہے وہ کافی تیز سے کم ہوگا اگر آپ پر اس کے اپنے لیمپ نوٹس کی بات کریں تو وہ بھی سویل ہوں گے اس کے اندر اور جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اسے ٹائم سے ٹریٹ نہ کریں تو اگر ہم فیکٹرز کی بات کریں کہ ایسے کون سے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں جو کہ اس ڈیزیز کے اندر اپنا اہم رول جس کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اگر آپ بیمار جانور کو صحت میں جانور سے الگ نہیں رکھیں گے تو تب بھی جو ہے جو ہیلتی انیمل وہ بھی بیمار ہو جائیں گے اگر آپ ڈیفرنٹ ایج کے انیمل کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اس سے بھی یہ ڈیزیز آ سکتی ہے اگر آپ جانور کو کافی دیر کے لیے ٹریبل کروا رہے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ٹرانسپورٹ کا بھی بیمار نہیں اگر وہی انتزام نہ ہو اگر Sa Do اگر انتظام نہ ہو تو اس سے بھی بیماری آئے گی جانور اگر انکرینو ہو رہا ہے اور آپ جانور کو رکھا ہوا ہے اپنے نام کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا کوئی پنکھے نہیں لگائے کوئی شعور نہیں کر رہے تو اس سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ صفائی کی بات کریں تو اگر آپ جانور کے پین کے روٹین وائی صفائی صفائی نہیں کرتے اور جانور کے پین میں گند پڑا رہتا ہے تو اس سے بھی بیماری آئے گی اور اگر جانور فیڈ کے لیے جانور کو ایکسیس نہیں ہوگی ایسی لی اور جانور بڑی مشکل سے کھانا کھائے گا بڑی مشکل سے جو ہے اپنی روٹین کی چیزیں کھائے گا تو اس سے بھی جانروں کے اوپر سٹریس آتا ہے اگر جانروں کے کم فیڈ کھا رہا ہے اور اگر آپ نے فیڈ کی کمپوزیشن میں سڈن چینج کر دی ہے جیسے آپ نے جو ہے جانروں کو اچانک سے وین کر دیا پورے سٹیج سٹیپ پا سٹیپ آپ نے اس کو وین نہیں کیا جانروں کا اچانک ہی دوسر ہوا دیا تو اس سے بھی جانروں کے اوپر سٹریس آ سکتا ہے اگر آپ کافی زیادہ انٹروینشن کر رہے ہیں مثال کے سور پر آپ نے ایک ساتھ ہی وین کر لیا اور ساتھ ہی ڈسپڈنگ کر رہے ہیں ساتھ ہی ویکسنیشن کر رہے ہیں تو اس سے بھی جانروں کے اوپر سٹریس آتا ہے تو آپ نے ہر جو بھی پروسیجر ہے وہ اس کے دیمارے آپ نے گیپ دینا ہے جسی جانور جو ہے وہ سٹریس میں نہ آئے اگر ہم کاف نمونیا کے ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ انٹی بیٹکس آتی ہیں اینٹی بیٹکس کون کونسی افیکٹیو ہیں کاپ نمونیا کے گینسٹ تو اس کے اندر آپ بیکٹریل کازیز ہوں یا بھی وائرل ہوں آپ دونوں میں انٹی بیٹکس لازمی یوز کریں گے کیونکہ انٹی بیٹکس بیکٹریوں کے گینسٹ تو کام کرتی ہیں لیکن وائرل ڈزیز کے گیس کے اندر کیونکہ جو اپرچنوستک بیکٹری ہیں وہ بھی جانور کو انفیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کیسے بھی آپ انٹی بیٹکس لازمی استعمال کریں گے اس میں سب سے پہلے فلورفین اکول ہے اس کے علاوہ انروفلوکسسین ہے موربو فلوکسسین ہے ٹائلوسین اور جنٹرمائسین کی کمبینیشن ہے سیپٹیوفر ہے اور اکسیٹیٹر سائیکلین ہے ٹرائی میتھو پریم اور سفر ڈائیزین کی کمبینیشن ہے اس کے علاوہ سلفا میتھوکسی اپائیڈازین ہے ٹالٹرومائسین ہے اس کے علاوہ تیل میکوسین ہے یہ انٹی برٹکس ہیں جو زیادہ افیکٹیو ہیں اس کے مقافر موریا کیس کے اندر لیکن اس کے ساتھ آپ پینسلین اور سپٹو مائسین کی کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انسیٹس ہیں وہ ان میں آپ لنوکزین میکلومائن کیٹو پروفین ایسکلو فینکس اوڈیم اور ملکسکرین بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سیرائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیکسامیزسون آئیسو فلوپریڈون برٹنسلون اور انٹی ہسٹامیز آتی ہیں جس میں برین فینرامین ہے خلور فینرامین ہے اور مپرامین ملیٹ ہے اس کے علاوہ برونکو ڈیلیٹرز ہیں جس میں ہمائنو فائلین ہے اس کے علاوہ آپ نے ایٹروپین بھی یوز کرنا ہے لازمی اس کے ساتھ کیونکہ جو ایٹروپین ہے وہ ہمیں پتا کہ یہ سکریشن کو ریڈیوز کرتا ہے ماؤس اور ریسپریٹر ٹریک کی اور اس کے اندر جو ریسپریٹر ٹریک کی پیز ماتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور جو ریسپریٹر ٹریک کی پرلیسز ہے اس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سلین الیکچری بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایکسپیکٹرنی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لنگز کے اندر فلویڈ ہے تو اس کو یہ بھی باہر نکالیں گے اور اس کے ساتھ آپ میکولیٹر کے نام سے ساشیز آویلیبل ہوتے ہیں ایننی ایسی ٹائل سیسٹین آجین میں ہوتا ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی جو میوکس ہے اس کو بری کرتے ہیں اور میوکس بننے سے روکتے ہیں انشاء% کی طور پر آپ ویٹامین ای سلینئنے ہیں اور زنگ یوز کر سکتے ہیں ویٹامین س کی یوز کر سکتے ہیں ویٹامین دی تری اور بی کمپلیکس یوز کر سکتے ہیں اور کاف نمونیا کی ٹریٹمنٹ کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کسی بھی سپیشل کے نمونیا کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس کی سکسیس نیبولیزیشن پر ڈیبینڈ کرتی ہے آپ نیبولیزیشن جتنی زیادہ کریں گے اس سے جانور جلدی ریکوور ہوگا یہ ایک ایفیکٹیو میتھڈ ہے کہ آپ لوکلی ڈرگ کو ٹرانسفر کرتے ہیں جہاں انفلمیشن ہے وہاں پہ تو یہ انفلمیشن کو کم کرتی ہے جو لنگس کی نرپین اس کو فور دور پہ کم کرے گی جو برونکیل ٹیشو ہے اگر وہ کلیپس کر رہے ہیں ان کو کھول لے گی فور دور پہ جہاں ان کو سانس لینے میں آسانی ہوگی اور سکریشن کو بھی یہ کم کرے گی تو میڈیسن جو عام طور پہ یوز ہوتی ہیں نیبولیزیشن کے اندر اس میں اپراتروپیم برومائیڈ ہے اس کے علاوہ سال بیٹامول ہے بیکلومیتسون ہے اور اس کے آپ نے کیا کرنا جو اپراتروپیم اور سال بیٹامول دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ لے کے اور ساتھ میں بیکلومیتسون ایڈ کریں اس کے ٹین ٹو 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 ٹی ایمل ایڈ کر کے آپ نیبولیز کر سکتے ہیں انیمل کو پانچ منٹ کے لیے صبح شام تو اس سے جو ہے جانور کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور جانور جائے بہت زیادہ ریکوور کرے گا اگر آپ کاف ممونیا کی پریونشن کے بات کریں تو آپ نے سب سے ٹائم لی ویکسینیشن کرنی ہے انیمل کی اس کے علاوہ آپ نے جو کلوشٹر میں جانور کو پلانا ہے کافی مقدار کے اندر بوڈی ویڈ کے لحاظ سے کلیمیٹ کر کے اس کے علاوہ آپ نے جس جگہ پر آپ نے انیمل رکھنے ہیں وہ آپ نے اترے ہی رکھنے جتنے جگہ پر آج سکیں ازری تاکہ جانور کو فری سپیس مل سکے اور جانور کے اندر جو ہے وہ ہمی� جانور کے لیول کافی زیادہ ہوگا اور اس سے بھی ڈیزی جا سکتی ہے خاص طور پر جانور کے جگہ کے اوپر وینٹریلیشن کے اندر کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے جتنی زیادہ وینٹریلیشن ہوگی اس نے جتنی زیادہ فریشیر آئے گی اور جانور کو ریسپریٹی سسٹم کی ایشیوز کافی کم بنیں گے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ٹیمریچر کو کنٹرول کرنا ہے اگر ٹیمریچر انکریز ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے فین لگا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جانور کو آپ اچھی نیوٹریشن دیں جو اچھی اس کو مکمل بیلنس خوراک دیں اور جو مختلف ایج کے انیور ان کو سپریٹ کر دیں اور سوائی کا خیال کریں اور جانور کو ہر درجہ کوششی کر رہے ہیں کہ جانور کو سٹریس کم سے کم ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹ اور ویننگ کا سٹریس ہو جو آپ نے جانور کو وین کرنا ہے اس کا پر اوپر آپ نے سٹیپ فولو کرنا ہے آپ جانور کو سٹیپ بائی سٹیپ جانور کا دوچ روائیں تاکہ جو ہے جانور کو ایک دم سے سٹریس میں نہ چلا جائے موسیقی